دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریز خان ایک خبر اترپردیس سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو اترپردیس کے بلرامپور سے آ رہی ہے یہاں ستائیس نومبر کی رات ایک پترکار اور ان کے ساتھ ہی کو انہی کے گھر میں زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس پورے معاملے کو لے کر دلی کا میڈیا پوری طرح خاموش تھا آج اس واردات کا خلاصہ ہو گیا ہے تین لوگ فیلحال اس معاملے میں پکڑے گئے ہیں پھر بھی دلی کا میڈیا پوری طرح خاموش بنا ہوا ہے خبر آپ کے سامنے رکھوں سے پہلے ایک منظر آپ کے سامنے کھیچنا چاہتا ہوں ایک خاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا جب کسان اور مزدور سڑک پر اترا کرتے تھے تو میڈیا ان کی خبریں خوب دکھایا کرتا تھا جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس وقت میڈیا کسان اور مزدوروں کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا آج میڈیا کارپوریٹ کے ہاتھ میں ہے تو کارپوریٹ کا میڈیا کیوں کسان اور مزدور کی بات دکھائے گا کیونکہ وہ تو اسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کسان جو کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ کو کھیتی سوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کارپوریٹ کا میڈیا اس خبر کو دکھائے گا کیوں کیا خبر ہے بلرامپور سے اب وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے ستائیس نومبر کی گھٹنا تھی جب یہاں کے کلواری علاقے کے اندر پترکار جو ہیں راکیش شنگ نربیق اور ان کے ساتھی پنٹو شاہو کو انہی کے گھر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا زندہ جلا دیا گیا تھا کیسے اس واردات کے بارے میں جھل سے ہوئے پترکار راکیش شنگ نربیق نے اسپتال میں بتایا تھا جبکہ ان کے ساتھی پنٹو شاہو کی تو موت ہو گئی تھی سن لیجئے پترکار راکیش کمار راکیش سنگ نربیق کی زبانی کون لوگ جلائے سن لیا آپ نے اب اس ماملے پہ کیا خلاصہ ہوا ہے یہاں کے جو ایس پی ہیں دیو رنجن شرما وہ بتا رہے ہیں ان کی زبانی سن لیجئے میں کہا جا رہا ہے کہ گھٹنا کو کاریت کرنے میں بم کا پریوک کیا گیا ویس فوٹ اپ پردارتوں کا پریوک کیا گیا لیکن گھٹنا اس سل کا ہم نے بہت ہی باریکی سے نرکشن کیا ہے اور اس گھٹنا اس سل کے اندر بلاسٹ کے کوئی بھی چند نہیں ملے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گیس سلینڈر رکھا ہوا ہے کچن میں وہ سلینڈر انٹیکٹ ہے سلینڈر میں بلاسٹ نہیں ہوا ہے اور اگر کمرے چھوٹا کمرہ ہے اس کمرے میں اگر بلاسٹ ہوگا تو شیشے کی جتی بھی چیزیں ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گی وہاں پر دو کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں راکیش نربی کے ان دونوں کی سکرین بلکل انٹیکٹ ہے کہیں پہ ایک خروج بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میش کے اوپر ایک مونپھلی کا تھیلہ رکھا ہوا تھا جو گرمک وجہ سے جس کی پنی سکڑ گئی ہے اور وہ مونپھلی ویسے کہ ویسے ڈھیر بنی ہوئی ہے تو اگر بلاسٹ ہوتا تو وہ مونپھلیاں بھی بکھر گئی ہوتی اس کے ساتھ ہی جو کمرے کی فالس سیلنگ ہے فالس سیلنگ اتنی جلی ہے جس میں آگ لگی ہے شیش فالس سیلنگ بلکل انٹیکٹ ہے تو اگر بلاسٹ ہوتا تو فالس سیلنگ کے بھی پرکھچے اڑ گئے ہوتے ہیں ایک سمبھاونا یہ بھی وقت کی جا رہی تھی کہ جو کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا سمبھاوتہ اے سی میں جو گیس ہوتی ہے اس میں کچھ آگ لگی ہوئے بلاسٹ ہو گیا ہو لیکن ایسی بھی سمبھاونا نہیں ہے کیونکہ اے سی جو بہار اس کے پارٹس ملے ہیں وہ انٹیکٹ تھے وہ بس گرنے کی وجہ سے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وہ ہی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی کسی طرح کے کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے یہ گھٹنا جو تھی اس میں آگجنی کی گئی ہے اور بلاسٹ نہیں ہوا ہے دھوکہ دے کر کے انہوں کو پہلے شراب پلا کر کے بے ست کیا گیا اور اس کے بعد دھوکے دھڑی سے آگجنی کر کے اور گھٹنا کو دلگھٹنا کا پریاز دیتے ہوئے وہاں سے اس چیز کو کریت کیا گیا ایک دو لوگ اور تھے جو رنگو کے ساتھ آئے تھے وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے باتچیت وغیرہ کی تھی لیکن ابھی اس کے بارے میں اور ہم لوگ آگے انویسٹیکیشن کر رہے ہیں اور اس میں جن سندگدوں کے نام راکیش نے بتایا تھے جنہوں نے انتیم بیانی جو بتایا تھے ان سے بھی ہم لوگ پوستاج کر رہے ہیں تو اس میں بہت جلدی ہم لوگ اور بھی گھٹنا میں کس طرح سے کون لوگ شامل تھے ان کا ہم لوگ ناوڑ کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ کیسے کیسے کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر ایسی لگا ہوا ملا ہے وہاں پر بلاسٹ کی جو بات ہے وہ غلط کی جا رہی ہے سلنڈر وہاں پر رکھا ہوا ہے تمام طریقے سے چیزیں انہوں نے بتایا لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پوری بارداد کو انجام دیا گیا ہے اس پوری بارداد کو انجام دینے کے شک میں للت مشرا نام کے ایک شخص کو پکڑا گیا ہے دوسرے شخص کا نام ہے کشوانند مشرا انہوں نے اکرم علی ارف عبدال قادر کے ساتھ مل کر اس پوری بارداد کو انجام دیا ہے تین لوگوں کو فلحال گرفتار کر لیا ہے اس پورے خلاصے کے بعد ہم نے بلرام پور کے پریس کلپ کے جو ادھیاکس ہیں عجیر سری باستف جی ان سے بات کی اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک بیان ریکورڈ کر کے وارس اپ کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ بھی سن لیجی مائے عجیر سری باستو جلا دھکچ پریس کلپ جنپد بلرام پور اتر پردیش کا ہوں ہمارے جنپد بلرام پور میں پترکار راکیش نربیگ کو جلا کر جس طرح سے نرم مہتیا کی گئی ہے اس کے دیے ہم پرساسن کی گھور بھر ترسنا کرتے ہیں پولیس پرساسن سجگ ہوتی تو نشچی تھی یہ گھٹنا نئی گھٹنے پاتی ہم پریس کلپ بلرام پور کے سوی ساتھیوں کو نشت کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھوش میں راکیش نربیگ جیسی کوئی گھٹنا نئی گھٹنے دیا جائے گا اب تک پولیس پرساسن نے تین افہکتوں کو گریفتار کیا ہے جبکہ سیس افہکت پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں سونا آپ نے وہ ساپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بھرسنا کرتے ہیں اور آکے ایسی گھٹنائیں نہیں ہونے دیں گے پترکاروں کو یہ بھروسہ دلاتے ہیں یعنی کہ پولیس اور پرساسن پر ایک دباؤ بنائیں گے تاکہ اترپردیس میں ایک کے بعد ایک جو پترکاروں کے ساتھ وارداتے ہو رہی ہیں ان پہ انکش لگایا جائے ایک کے بعد ایک واردات کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ان ناؤں میں ایک پترکار کی ہتیاں کی گئی اور ریلویٹ ٹریک پر ان کی لاش کو فینک دیا گیا اس سے پہلے پترکار کو للیتپور میں اس لیے نشانہ بنایا گیا نام ان کا ورون تیباری تھا کیونکہ وہ پردھان کے خلاب خبر لکھنے پہنچ گئے تھے پردھان جیسی بھی مشین سے کام کرا رہا تھا اور منرے گا سے اس کام کو دکھا رہا تھا جبکہ منرے گا کے تحت آپ کسی بھی مشین سے کام نہیں کرا سکتے ہیں مزدور ہی وہ کام کرے گا اس گھوٹالے کی خبر کچھنا فوٹو بنانا ان کو مہنگا پڑا تھا ان کو بعد میں جہاں سکنی میڈکل اسپطال میں بھرتکر آیا گیا تھا بڑی مشکل سے ان کی جان بچ پائی تھی اس معاملہ ان پولیس نے کچھ نہیں کیا اب یہ خبر ہمارے پاس بلرامپور سے سامنے آ گئی ہے اور اتر پردیس میں یہ سلسلہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن سبال دلی میں بیٹھے ہوئے بھونپو میڈیا کے دلال چیٹوکار دنگائی پترکاروں پر ہے کہ پترکاروں کی ہتیا کے بعد بھی وہ نہیں جاگ پا رہے ہیں جبکہ انہی پترکاروں کے ذریعے وہ اپنی خبریں کلیکٹ کرتے ہیں ورنہ جو اسٹوڈیو میں ان کی اینکر اور اینکرائن بیٹھیں ہوتی ہیں ان کو تو تمیز بھی نہیں ہوتی ہے بولنے کی کہ خبر ہوتی جا ہے بنے رہے گا تھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کومنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولدستے مدی لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت